ہجاب سفاکانہ روایہ بھارت خود بے ہجاب ہو گیا بھارت کے ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک طالبات کوئی بھی مذہبی لباس اور ہجاب نہ پہنے یہ صرف ان کی بزدلی کہلو ان کے اندر کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا ڈر ہے اور اس ڈر کو کسی نہ کسی وے میں یہ بس وہ شو کر رہے ہیں اپنے ملک میں رہنے کے باوجود ازادی نہ ملے تو وہ تو پھر قید میں ہیں ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور برپور ساتھ دیں گے اس کے خلاف امیگا نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم امیگا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان رانی خان ناظرین ہجاب سفاکانہ روایہ بھارت خود بے ہجاب ہو گیا بہادر مسلمان لڑکی مسکان خان نے نعرہ تکبیر لگا کر دنیا بر میں جمہوری چیمپئن ہونے کے بارتی دعوی کی دجیہ بھی کر دی اور موڈی سرکار کی سربراہی میں بارت دن رات زلت سمیٹنے میں مصروف ہے اور اب تو بارتی آلہ عدالتوں نے بھی ہجاب کے معاملے میں بارت کی تنگ نظری کو چار چان لگا دیا جی ناظرین بارت کے ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا ہجاب کے معاملے میں تب تک طالبات کوئی بھی مذہبی لباس اور ہجاب نہ پہنے تو کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرتا ان کا یہ فیصلہ ہم آج عوام کی رائے جانیں گے ان سے جانیں گے کہ کیا بارت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا مہم کائنام آپ کا فائزہ مہم یہ انڈیا میں دن لڑکی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آئے کہ ایک حجوم لگ گیا اس کے پیچھے اور اب ان کے ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آتا تب تک کوئی بھی مذہبی لباس اور ہجاب پہن کر نہیں آئے گا وہاں تو یہ کیا انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے دیفنیٹلی انسانی حقوق کے خلاف ہے بلکہ یہ دیکھیں مذہبی رائیڈ تو ہر کسی کے پاس ہے حالانکہ وہ ان کے نیشنل بھی ہیں پھر بھی وہ ان کو وہ رائٹ نہیں دے رہے ہیں اپنے مذہبے پوری طرح سے کرنے کا تو انڈیا تو میرے خیال میں شروع سے ہی انسانی حقوق کا جو ہے وہ خلاف ہی رہے ہیں کشمیر کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آب ایک یہ نیا ایشو آگیا ہے یہ صرف ایک تو ان کی بزدلی کہہ لو کہ یہ صحیح ٹریک پہ آنے کے بجائے چھوٹے ہتکندوں پہ یا کہہ لو غلط ہتکندوں پہ اتر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے بس مسلمانوں کو ٹیس کرنے کی کوشش کرنے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا ڈر ہے اور اس ڈر کو کسی نہ کسی وے میں یہ بس وہ شو کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے اور عورت کو ہجاب میں ہی رہنا چاہیے تاکہ خوبصورتی عورت کی ہجاب سے ہے ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور برپور ساتھ دیں گی اس کے خلاف ہر بندے کو ازادی ہونی چاہیے اپنے ملک میں رہنے کے باوجود ازادی نہ ملے تو وہ تو پھر قید میں ہے تو یہ غلط ہے نا ہمارے مسلمانوں میں بلکل نہیں ہے ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہمارے ملک میں کسی کے ساتھ بھی کوئی ناروان سلوک نہیں ہے ہر بند اپنی ازادی سے یام پھر رہے جیسا مرضی کوئی چلے سیشو اور دا اسلام خلاف چے کم دے دا یہ زنانہوں نے دا پردل لرکی اور دی فریڈم ملاورک لے شی اور بیا زمانگ سخو خیشکو سب سے پہلے ہم سلام کے بارے میں جو بھی معاملات آتی ہیں یا انفرمیشنز آتی ہیں ہمیں بڑے گورو فکر سے اس کو سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل ایمپلیمنٹ بھی ہونی چاہیے جو بھی کسی ملک میں رہ رہا ہے اس کی قانون کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق وہاں پر رہ سکتا ہے لیکن جب ہمارے ملک میں ہم ان کو ان کے طریقہ کر کے مطابق رہنے دیتے ہیں کسی کو ڈسٹرم نہیں کرتے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی ڈسٹرم نہیں کرنا چاہیے مسلمان ہیں ان کے لئے تو حجاب ہے یہ تو اسلام بھی جازے دیتا ہے اچھا کر یہاں پہ یہ فیصلہ ہو بھی گیا کہ نہ پہنے ان کے خلاف چلے بھی گئے تو کیا یہ یہاں کہ جو مسلمان ہیں وہ کوئی ردعمل دکھائیں گے بلکل دکھائیں گے الحمدللہ مسلم ہیں اور ہم انہیں بتائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ جی ناظرین ہم نے عوام کی رائے جانے اور ان سے یہ بھی جانے کی کوشش کی کہ ان کا ردعمل کیا ہوگا اور یہ فیصلہ اگر ان کے حق میں نہ ہوا تو آپ بھی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے کے بارے میں اور ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہم اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ